اسلام علیکم میرے یوٹیوب فائملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میرے کچن میں بن رہا ہے پائنےپل ڈیزرٹ جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے فٹا فٹ بن جاتا ہے دس منٹ کے اندر اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کے بنانے کے لیے اس جس آپ کو ٹین منٹس چاہیے ہوں گے اور بہت سمپل سے انگریڈنٹس ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتا ہے ہاں جی اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو پیکٹ بسکٹس بسکٹس آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہاں پہ ہماری کی یوز کر رہی ہوں جو کہ ڈیزرٹ کے لیے سب سے آئیڈیال بسکٹ ہیں اس کے علاوہ آپ کو پائنےپل یا آپ پائنےپل کے علاوہ کوئی بھی فروٹ جو ہے یوز کرنا چاہیں تو اس میں کر سکتے ہیں میں نے بکری سے جو پائنےپل کا ایک ٹن لیا تھا کوکٹیل کا اس کے پائنےپل کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک کریم کا پیکٹ اور ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون آئسنگ شگر کا اگر آپ چاہیں تو گھر کی چینی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک سرونگ بول لینا ہے جس کے اندر آپ نے اس کو بنانا ہے یہاں پہ کریم کو ہم تھوڑا سا بیپ کریں گے ایک بول لے کر میں نے اس کے اندر کریم جو ہے پورا پیکٹ نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون آئسنگ شگر کے آٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر گھر کی جو ریگلر چینی ہے اس کو بھی پیس کر ایک چمچ آٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چینی کے بغیر بھی آپ اس کو ویپ کر سکتے ہیں لیکن میں ایک شور کہ آپ نے اس کو ایک دن پہلے لاکر فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی چلڈ ہو جائے اتنی ویپ تو یہ نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو جو ہے اس کے اندر تھنڈک ہونی چاہیے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون آئسنگ شگر کے اس کے اندر آٹ کیا ہے اب میں اس کو ویس کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ یہ تھوڑی سی فلفی سی ہو جائے سرونگ ڈش کے اندر جو ہے میں نے سارے بسکٹس جو ہے ان کو اسیمبل کر لیا ہے آپ چاہیں تو ان کو کرنچ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بیچ میں سے ہاف کر کے بھی کر سکتے ہیں میں نے ان کو پلین ہی اندر لگا دیا تھا اس کے بعد جو پائنپل میں نے بیکری سے لیا تھا اس کے اندر جو شگر سیرپ ہوتا ہے وہ میں اس کے اوپر پور کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو گھر کے اندر بھی شگر سیرپ بنا سکتے ہیں ایک کپ پانی لے کر اس کے اندر آپ نے 3 to 4 سپون چینی کے ایٹ کرنے ہیں اور اس کو گھول لینا ہے اور آپ کا شگر سیرپ رہی ہے اوکی یہاں پر جو ہے ہم نے اچھی طرح سے سوک کر دیا تھا بسکٹس کو اب جو ہے پائنپل اور کوکٹیل جو تھے وہ میں اس کے اندر جو ہے ایٹ کر دوں گی بہت زیادہ ایٹ نہیں کرنے تھوڑے سے ہم بچا کے رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر بھی ہم ایٹ کریں ساری جو ہے پائنپلزن کو اچھی طرح سے آپ نے ڈش کے اندر پھلا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے کریم جو کہ ہم نے وپ کر کے سائٹ پر رکھ دی تھی پہلے اب میں اس کے اوپر سے اس کریم کو پور کر دوں گی ساری کریم آپ نے اچھی طرح سے کرنے ہیں تاکہ جو سارے بسکٹس کی لیئرز آپ نے اس کے اندر لگائی ہیں اس کے سب کے اندر جو ہے وہ کریم اچھی طرح سے لگ جائے اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ اسی طرح ایک لیئر بسکٹ کی لگائیں گے ایک لیئر پائنپل کی اس کے اوپر کریم اور بسکٹس پائنپل اور کریم اسی طرح لیئرز بناتے جائیں گے اور ڈیزرٹ جو ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں بن جائے گا مجھے اتنی زیادہ کونٹیٹی نہیں چاہیے تھی اسے میں نے اس کو ایک ہی لیئر میں بنایا ہے یہاں پر میں نے اس کے اندر ساری کریم کو پورٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے کہ ساری جگہ پر جو ہے وہ سارے بسکٹس رہے ہیں کریم کے اندر آجائیں یہاں پر جو پائنپل بچ گئے تھے میرے پاسٹین کے اندر باقی کے وہ بھی میں نے اس کے اندر آجائیں گے اس کے اندر جتنا آپ آجائیں گے چیزوں کو بہتنا ہی مزے کا بنے گا اور اب اس کے اوپر باری آتی ہے تھوڑی سی گارنشنگ کی یہاں پر میں اس کے اندر آجائیں گے اب تھوڑا سا چوکلیٹ سیرپ چوکلیٹ سیرپ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاک چوکلیٹ اویلیبل ہے تو آپ نے تھوڑی سی ڈاک چوکلیٹ لینی ہے پین کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آجائی کرنا ہے تھوڑا سا دودھ اور اس کے بعد اس کے اندر آجائی کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی کریم اور اس کو ملٹ کر لینا ہے ڈبل بوائلر کی طرح اور آپ کا ایک چوکلیٹ سیرپ اچھا سے ریڈی ہو جائے گا یہاں پر میں نے ریڈی مئیٹ چوکلیٹ سیرپ کیا ہے پائنیپل ڈیزرٹ تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر کرنچ بھی آئٹ کر سکتے ہیں کرنچ بنانے کی ریسپی اس کے میں نے لنک ٹرسکرپشن باکس میں آئٹ کر دیا ہے آپ چاہ کے دیکھیں وہ بھی پانچ میٹ میں بن جاتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا میجھے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو والا فیل